بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس ٹائم ہم مجود ہیں یہاں پر دریائے پر یہ بہو پول یہ پولیس نے جائم کی ہوئی ہے اور یہاں پر کنٹینر لگائے ہوئے تھے سافزادہ گروپ جو ہے وہ یہاں سے اپنا کافلہ لے کے جا رہے تھے محبوب سلطان اور سافزادہ امیر سلطان تو یہاں پر ہم کبرج کے لئے بھی آئے ہوئے تھے ہمارے ساتھ کمر گلانی صاحب ہیں اور عدیب صاحب ہیں اور ساتھ میں زشان ہیں ادھر رانا شبیر صاحب ہیں اور باقی بھی ہمارے دوست مجود تھے پولیس نے کافی زیادہ نفری یہاں پر اپنی بلائی ہوئی تھی اور سافزادہ گروپ کی طرف سے بھی یہاں پر ٹائم دیا گیا تھا کہ تقریباً پانچ بجے یہاں سے ہم جائیں گے اور سافزادہ گروپ کے بھی کچھ لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں لیکن ابھی تو انہیں ہی نہیں پتا یہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ جو کافلہ ہے وہ براستہ خوشحاب والی ساتھ سے چلا گیا مزید یہ کمر گلانی صاحب مارست مجود ہیں وہ بتائیں گے کمر صاحب آپ کیا بتائیں گے وہ کافلہ کدھر گیا ہے کافلہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ہر صورت کل صبح تک دھرنے میں اسلام آباد پہنچیں گے اور وہ اسلام آباد کے لیے جو ہے وہ جو ابھی اطلاعات ہیں اتھینٹیک اطلاعات نہیں ہے لیکن وہ اسلام آباد کے لیے اروانہ ہو چکے ہیں اور وہ اپنے جو ان کا دیسٹرک جھانکہ جو ان کا ہیڈکوارٹر ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیسٹرک جھانکہ جو پولیٹیکل ہیڈکوارٹر ہے سب زیادہ گروپ کا وہ درباب سلطانبہ ہوئے ہیں جو ان کا ڈیرہ تھا وہاں سے وہ نکل چکے ہیں وہاں پہ اور گھر مہراجہ یا گھر مور جس کو ہم کہتے ہیں وہ اپنا علاقہ وہ چھوڑ چکے ہیں اپنا علاقے سے وہ اپنا جو ہے وہ آگے راستے کے لیے وہ اروانہ ہو چکے ہیں جو ابھی تک کی اطلاعات ہیں تو آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کیا یہاں سے ان کو کیا معلوم ہو رہا تھا کہ یہاں اگر اس راستے سے جاتے تو وہ پہنچ نہیں پاتے گرفتار ہو جاتے دیکھیں اس راستے سے کیونکہ سیکیورٹی کافی سخت ہے اس کے بعد موٹروے کا جو راستہ تھا وہ باندھ ہے جو میرے پاس ذرائع ہیں ان کے مطابق تھا کہ جو پارٹی کی طرف سے اطلاعات ہیں انہوں نے پابند کیا تھا کہ کوئی بھی ارہاکین اگر گرفتاری ہی ہوتی ہے کوشی کریں کہ اگر آرام سے پہنچ سکتے ہیں تو خیق ہے جترے بھی ایم این اے اور ایم پی ہیں ان کے لیے پارٹی کی طرف سے ہدایت تھی کہ وہ پہلے تو گرفتاری سے بچیں اور اگر گرفتاری سے بچتے ہیں تو کیونکہ ان کا بچنا بھی ضروری ہے کچھ اسمبلی کے سیشرز آ رہے ہیں آگے اس کے لیے گرفتاری سے بچنا بھی ضروری تھا اس حوالے سے انہوں نے کچھ جو ہے وہ اپنا مطبعہ راستہ چینج کیا ان کی پہلی جو کوشش تھی کہ گرفتاری سے بھی بچیں اور اس کے بعد وہ دھرنے کے لیے بھی وہ اپنی حاضری وہاں پہ لگوا ہے مطلب وہ دھرنے پہ بھی پہنچیں امران خان کے ساتھ تو اس طرح کی جو انفرمیشن ہیں اسیلئے انہوں نے اپنا پورا دن آج ویٹ کیا جو انہوں نے ٹائم دیا تھا صبح نکلنا تھا لیکن انہوں نے پورا ٹائم آج ویٹ ٹائم انہوں نے آج سارا دن ویٹ کیا اس کے بعد انہوں نے اپنا جو بی پلان تھا جسکо انہوں نے آج دسکس بھی کیا تھا میڈیا کے ساتھ انہوں نے کہا ہم ہر صورت ای پلان بی ہے بی پلان بی ہے اور جھنگ میں سے میرے خیال کے مطابق تقریباً پی ٹی آئی کے جو جلسے میں سو بندہ گیا ہے بہت زیادہ ہو تو سو گیا ہے اور سابزادہ صاحب کے ساتھ بھی تقریباً کوئی پانچ سو یا چار سو بندہ گیا ہے تو یہ کیا کہتے ہیں کہ جھنگ کی عوام پی ٹی آئی کو مسترد کرتی ہے یا جھنگ کی عوام نے مقصد ہے کہ سابزادہ گروپ کو یا جو باقی ان کے ہیں مقصد ہے کہ ایک زیلے میں پانچ منسٹریاں اور اس میں پی ٹی آئی کے لوگوں نے شرکت نہ کرنی یا پی ٹی آئی کو رییکٹ کر دینا یہ ہے آپ کے ذہن میں کچھ دیکھیں پی ٹی آئی کا جھنگ میں انہوں نے جو ان کے اپنے اپنے حلقے تھے انہوں نے اپنے جو بجٹ بھی کافی لگیا ہے حلقوں میں پہلے تو نہیں لگا پہلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دھائی سال میں بجٹ نہیں لگا اس کے بعد آخری ایک سال میں انہوں نے بجٹ ایشو کیے ترقیاتی کام بھی جس طرح ہونے چاہیئے تھے اس طرح نہیں ہوئے لیکن پھر بھی سابقہ حکومتوں کی بناسبت سے یہاں پہ جو کہتے تھے کہ کام نہیں ہوئے وہ کئی پروجیکٹ انہوں نے شروع کیے کچھ انکلیٹ پروجیکٹ ہیں لیکن جو آپ نے بات کی ہے کہ جو دھرنے پہ جو لوگ ہیں وہ کم گئے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ تھی ان کے ساتھ جو آج ہم نے دیکھا تھا وہاں پہ تقریباً ان کے پاس جو ہماری انفرمیشن تھی تقریباً تین ہزار بندہ ان کے ساتھ شریک تھا اس میں کچھ اس طرح تھے کہ پندرہ سو دو ہزار ان کے ساتھ تھے باقی ہزار دو ہزار جو آفراد تھے ان کے جو فالور تھے جن کو کارکن کہا جاتا ہے وہ کارکن ان کے ان کے ساتھ مختلف جگہ سے ان کے ساتھ ان کے اٹیشمنٹ ہونی تھی تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈسٹک جنگ سے تین ہزار چار ہزار بندہ یہاں سے ان کے ساتھ کافلے کی شکل میں وہ جانے کے لیے بلکل تیار تھا اب دیکھ رہا یہ ہے کہ جب یہاں سے نکریں گے اگر راستے میں ان کی گرفتاری نہیں ہوتی یا راستے میں کہیں ان کے ساتھ مطلب ان کی واپسی نہیں ہوتی آگے جاتے ہیں تو وہ وہ بھی اطلاعات ہمارے پاس آ جائیں گی کچھ گھنٹوں بعد یا اگلے دن تک ہمارے پاس انفرمیشن آ جائے گی لوگ لازمی بات ہے بہت سارے لوگ آپ کہتے ہیں کہ کچھ سینکڑوں کی تعداد میں کچھ لوگ وہاں پہ آر ایڈی جا چکے ہیں جن میں بڑی تعداد ینگ جنریشن کی ہے وہ اسلام آباد دھبنے میں پہنچ چکے ہیں اس کے بعد بہت سارے ایسے ہیں جو راستے میں ہیں اس کے بعد بہت سارے ایسے ہیں جو کہ مقامی سطح پر انہوں نے جس طرح لاہور اور دوسرے جو فیصل آباد ہے وہاں پہ جہاں تک وہ جا سکے وہاں تک وہ گئے ہیں آگے ان کی جو ان کا یہ صرف ڈسٹرک جھنگ کا اسی طریقے سے نہیں ہے یہ پورے پاکستان کی جو ان کا جو ان کے کارکن تھے ان کے جانے کا یہی انہوں نے شیڈول بنایا تھا اسی طریقے سے پورے پاکستان کے کارکن یہاں سے وہ مطلب اپنے اپنے علاقوں سے وہ موف انہوں نے موف کی ہے اس کے بعد جو پولیس نے یہاں پہ چھاپے مارے تھے مختلف مقامات پہ وہ بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ بیشتر تعداد جو ہے وہ کارکنوں کی وہ اپنے گھروں سے غائب تھے جو گھروں سے غائب تھے وہ لازمی بات ہے وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس بھی گئے ہوں گے یا مختلف جو اپنے عزیزوں کارک کے پاس بھی انہوں نے محفوظ مقامات پہ وہ گئے ہیں لیکن بیسک ان کا جو پورا ان کا جو اصل ٹارگر تھا وہ ہم نے موسٹ ہی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کسی نے کسی لیول پہ وہ دھرنے پہ پہنچنے کی انہوں نے کوشش کی ہے اچھا کمر صاحب جو یہ پولیس کے چھاپے والی بات ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ رات گیا تک تقریبا سات بندے جو ہے نا پولیس نے آریسٹ کیے تھے تفصیل شور کورٹ میں صرف سات بندے اور تقریبا پندرہ یا بیس بندوں کی طرف چھاپے مارے گئے تھے اگر دیکھا جائے پی ٹی آئی ایک اتنی بڑی پارٹی تھی پولیس کی طرف سے رکاوٹیں تو صاحب زہر ہے پہلے بھی درنوں میں ہوتی ہیں جلسوں میں ہوتی ہیں وہ کوئی آج نہیں ہوئی تھی پہلے بھی کیونکہ پولیس تو مجبور ہے جب اوپر سے آرڈر آ گئے ہیں کہ نہیں جانے دینا انہوں نے اپنے کنٹینر لگا لیے تھے لیکن عوام کا نہ نکلنا ہے ایک دو ایم ای نے ایک صاحب زہر امیر سلطان ایک صاحب زہر محبوب سلطان یہ دو ایم ای نے تقریبا تین لاکھ کے قریب ووٹ لیتے ہیں اور لوگ لے جاتے ہیں تین ازار یہ ایک سوالیہ نشان نہیں ہے ان کے لیے دیکھیں جو ہمارے جو ہلکے کی سیاست ہے آپ کے ملک کی جو سیاست ہے اس میں یہ پہلی دفعہ ہوا کہ پورا ملک کی جو باقی جو حکومتی جماعتیں جن کو ہم کہا سکتے ہیں وہ ایک سائیڈ پہ ہے اور جو اپوزیشن جماعت ہے وہ صرف ایک ہے تو اپوزیشن جماعت میں ایک بڑا اس میں فیک یہ ہے کہ جو اپوزیشن جماعت ہے جس کو ہم پی ٹی آئی کہتے ہیں پی ٹی آئی کی جماعت میں جو کارکون ہیں ان کے ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں وہ بہت سارے نظریاتی کارکون تو ان کی تعداد بہت کام ہے وہ جو ہمارے خاص کا ڈسٹک جھنگ میں ان کے نظریاتی جو کارکون ہیں وہ بہت کام ہیں جو ان کے شخصیتی ہیں لوگ وہ انہوں نے ان کی جو اٹیچمنٹی اپنے زیادہ ووٹ ہے ان کو انہوں نے کمپیر نہیں کی کہ وہاں جانے کے لیے ان کا بڑے حد تک انہوں نے فورس نہیں کیا کہ لازمی آپ ہمارے ساتھ چلیں تو یہی وجہ ہے کہ ان کے جو بیسیک کارکون ہیں جن کو ہم تحریک انصاف کے کارکون کہیں آتی ہیں وہ بہت کام تعداد میں ڈسٹک جھنگ میں زیادہ جو ان کی تعداد ہے ان کا یہ شخصیتی ووٹ ہے اور شخصیتی ووٹ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنے ووٹرز کو بہت زیادہ فورس نہیں کیا کہ آپ نے یقینی طور پر ہمارے ساتھ جانے یہی وجہ ہے کہ بہت زیادہ تعداد ان کے ساتھ نہیں نکلی آج بلکل جیسے کہ ہم نے صبح سے دیکھتے رہے ہیں اور پولیس شورکورٹ نے بھی جگہ جگہ ناک کے لگائے ہوئے تھے لیکن ایسا کوئی بھی خوشگوار واقعہ شورکورٹ میں پیش نہیں آیا جہاں پر کارکونان اور پولیس سامنے سامنے ہو پولیس نے پرتعمل طریقے سے اپنے جو وہ لگائے ہوئے تھے کنٹینر اور ساتھ میں بیٹھے تھے مسافر جو ہیں وہ اکثریت جب بھی درنے جل سے ہوتے ہیں وہ زلیل ہوتے رہتے ہیں وہ تو اکثریت زلیل عوام نہیں ہونا ہوتا ہے یہ جو سیاستدان ہیں وہ اپنے لمبی لمبی لہنے لگی ہوئی تھی لیکن یہ ہے کہ کوئی ایسا شورکورٹ میں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا پولیس کی جانب سے یا پی ٹی آئی کے کارکنان کے جانب سے باقی صاحب زیادہ گروپ جو ہے وہ یہاں سے روانہ ہونا تھا انہوں نے پانچ بجے کا ٹائم دیا تھا لیکن وہ خوشاب والی سیڈ سے ابھی پتہ چلا ہے کہ وہ خوشاب والی سیڈ سے گزر گئے ہیں یہاں سے اس سیڈ سے جو سیڈ سے گزر گئے ہیں